بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سمی ابراہیم ہوں اور حاضر خدمت ہوں اپنے پاڈکاسٹ کے ساتھ آج رعوف حسن صاحب جو ترجمان ہیں تحریک انصاف کے ایک بڑا اب تو جانا پہچانا نام ہے ان سے بات کریں گے موجودہ سیاسی صورتحال پر تحریک انصاف کی حکمت عملی پر عمران خان صاحب کا کیا معاملہ ہے کس طرح ان کا ٹائم گزر رہا ہے آگے کیا ہوگا کہیں کوئی متحدہ اپوزیشن بن سکے گی بہت سارے سوالات ہیں تو رعوف صاحب thank you very much for joining us اور I must comment کہ جس بہادری سے آپ نے سارے جو آپ کے اوپر حملے ہوئے ان کو آپ نے برداشت کیا مقابلہ کیا تو کیا آپ سمجھتے ہیں موجودہ سیاسی صورتحال کس طرف جاری ہے thank you sami صاحب such a pleasure to be here آپ کافی دیر کے بعد میرا خیال ہے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں بڑی خمبیر situation ہے میرا نہیں خیال کہ پاکستان کا کوئی بھی ذیخوش آدمی جو ہے وہ اس سے انکار کرے گا بہت خمبیر situation ہے فراست کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اور بڑی فراست کی ضرورت ہے بڑی اکلمندی کی ضرورت ہے بڑے تھنٹے دماغ کی ضرورت ہے اس وقت کہ ہم اس گل کو اس کیسس سے نکال سکیں اس وقت تو situation جو ہے وہ کمبیر سے زیادہ کمبیر ہوتی جا رہی ہے جو بھی situation ہے دو تین چار دنوں میں جو جو incidents انہیں پارلمنٹ کی اوپر خاص کرتے ہیں assault ہوئی ہے midnight assault I feel کہ اس سے ایک اور red line جو موجود تھی اس کو بھی cross کر دیا گیا ہے نہیں یہ تو red lines cross پہ cross ہوتی جا رہی ہے اور پی ٹی آئی کی leadership سے جو workers کی توقعات ہیں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا اور عمران خان کی رہائی کو workers اس لیے ضروری سمجھتے ہیں کہ اگر خان نہیں ہے تو agitation یا جو ایک اس نظام کے خلاف تحریک ہے وہ نہیں چل سکتی سمجھ صاحب آپ کا یہ کہنا کافی حد تک درست ہے کہ worker ناراض ہے واقعی وہ ہم سے بہت امیدیں لگا کے بیٹھا ہوا تھا جو شاید ان کی امیدوں کی اوپر آپ پورے نہیں اتر سکے دیکھیں میں political science کا طالب علم بھی رہا ہوا ہم شور کہ آپ نے بہت کچھ مجھ سے بہت زیادہ دیکھا ہوگا مجھے نہیں یاد پڑھتا کہ کسی بھی ملک میں جو اس کی politics ہے وہ ایک شخص کے ساتھ associate ہو کے اس طرح سے رہ گئی ہو جیسے کہ اس ملک کی politics جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ associate ہو کے رہ گئی ہے تو ایک بہت بڑی tragedy ہے monumental tragedy ہے کہ آج ہم اسی شخص کو جو کہ اس ملک کی politics کو define کرتا ہے اس شخص کو نکالنے کی politics سے نکالنے کی پوشش کر رہے ہیں یہ بہت بڑی tragedy ہے نہیں ہونا چاہیے اور میں ہوں کہ sanity will come back میرا خیال ہے کہ خان صاحب کی رہائے کی اوپر focus جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا گیا ہے اور آج جہاں ہم کھڑے ہیں جس دورائے پر کھڑے ہیں وہاں سب سے زیادہ priority consultation پاکستان تحریک انصاف کی ہے کہ ہم نے خان صاحب میں نکالنا ہے اور یہ جو جلوسوں کا جو ایک شروع ہو رہا ہے یہ بھی اس کا بھی primarily مقصد جو ہے وہ ان کی رہائی ہے اور آئی hope اب اگلا جلسہ لاہور پہ focus ہو رہا ہے اکیس سپتمبر کو جیانا اس کے لیے چاہے noc ملے یا نہ ملے جلسہ ہوگا اس وقت تک جو decision ہے وہ یہی ہے جو آپ نے فرمایا ہے noc or no noc جلسہ ہم کریں گے عمران خان صاحب سے آپ کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں جیل میں علی امین گنڈاپور نے جو کہا اس پر بھی بہت سارا hue and cry ہم نے دیکھا خان صاحب نے آج کہا ہے کہ شاید تھوڑی excesses ہوئی ہیں تمام صحافی اس طرح نہیں ہوتے لیکن یہ تم سب مانتے ہیں کہ تمام صحافی تو ایسے نہیں ہوتے بیچ میں جو علی میرا خیال علی امین گنڈاپور نے بھی ذکر ان لوگوں کا کیا جو specifically صحافت کی آرڈ میں کوئی اور کام کر رہے تھے آپ نے صحیح کہا میری ملاقات کے بارے میں مجھے یہ تیسرا ہفتہ ہے کہ ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی میرے اوپر بھی ایک ریٹ لائن لگی ہوئی ہے کہ جی پتہ نہیں میں جا کے خان صاحب سے politics discuss کرتا ہوں کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ آپ politics discuss کرنے کی جازم نہیں ہے جہاں تک گنڈاپور صاحب کے کومنٹ کا ذکر کیا آپ کی interpretation بالکل ٹھیک ہے لازمی بات ہے کہ انہوں نے تمام صحافیوں کے بارے میں یہ نہیں کہا بڑے بڑے honorable لوگ ہیں بڑے بڑے professional لوگ پہاں بیٹھے ہوئے ہیں میں ایک کے سامنے بیٹھا ہوں اس وقت انہوں نے بیٹھا ہوں اور ہم عزت کرتے ہیں دل سے عزت کرتے ہیں اچھی صحافت کی اور یہ اگر پاکستان نے بچنا ہے اور پاکستان نے آگے جانا ہے تو صحافی صحافت جو ہے ایک چوتھے ستون کی حیثیت سے اس نے بہت بڑا رول پے کیا ہے اور کرنا چاہیے کیونکہ چوتھا ستون جو ہے وہ شاید باقی ستونوں سے ایک سٹیج کے اوپر اور ایک کانٹیکس میں زیادہ امپورٹنٹ بھی ہو جاتا ہے تو دیکھیں یہ ہے کہ جو پولیٹکس میں ہر چیز کو پلیٹسائز کر دیا جاتا ہے تو ان کے اس کامنٹ کو بھی پلیٹسائز کر دیا جاتا ہے کہ شاید اس وقت جو ہیٹ او تیمومنٹ جو ہوتی ہے جب آپ بیٹھ کھڑے ہوئے پلیٹکل ستیٹمنٹ دے رہے ہیں تو بعض دفعہ آپ تھوڑا بہت انہوں شاید کچھ حدود کراس بھی کر جاتے ہیں تو یہ پولیٹکل ستیٹمنٹ بھی پلیٹسائز کر دیا جاتا ہے تو خان صاحب نے آج اس کو بڑے اچھے طریقے سے حینل کیا اس کو ایم این ایز ارسٹ ہوئے پارلیمنٹ سے اور اس کے بعد بہت ریاکشن سخت دیا امران خان صاحب نے کہا کسی طرح سے بھی کوئی مذاکرات ہم نہیں کریں گے ہر چیز ہم بند کر رہے ہیں تو وے فارورڈ کیا ہے کیونکہ محمود خان اچھکزئی غالباً افیکٹیو تھے سب سے زیادہ جو کمیونکیشن کر رہے تھے دیکھئے ممبرز ای پارلیمنٹ اس ملک میں پہلے بھی ایرسٹ ہوتے رہے ہیں پہلے بھی ان کے ساتھ جاتی ہو رہی ہے ممبرز ای پارلیمنٹ کو ہینک تک کیا گیا ہے قتل کیا گیا ہے ہوتا رہا ہے لیکن جس انتاز سے اس دفعہ ان کو ایرسٹ کیا گیا ہے بلکہ سہری کے ٹائم کمرہ کمرہ جو تلاشی لی گئی ان کی اور تمام لوگوں کو ہیرسٹ کیا گیا جس طریقے سے کیا گیا وہ بھی آپ کے سامنے پوٹیجز موجود ہیں تو یہ ایک میں کہوں گا کہ ایک بہت ہی بہت ہی انفورچنیٹ بات ہے کہ اس طریقے سے آپ نے پارلیمنٹ کے اوپر اسالٹ کیا ہے لگتا ہے کہ اس واقعے کے بعد مولانا فضل الرحمان جو شاید دوبارہ حکومت کی طرف جا رہے تھے انہوں نے سٹاپ کیا ہے اور رک گئے ہیں کیونکہ کے پی میں جو اس وقت ایک طرح سے بغاوت کی سیچوئیشن ہے اور مولانا کی سیاست کا محور جو ہے وہ تو کے پی ہے تو لگتا ہے کہ وہ جو حکومت کے ساتھ ہاتھ ملانے جا رہے تھے شاید اس میں کوئی توقف ہماری مولانا صاحب سے خاصی ملقاتیں ہوئی ہیں انہوں نے ہمیں ابھی ریسنٹلی کھانے پر پلایا تھا ہماری کمیٹی گئی تھی اور وہاں ہم نے دو سب کمیٹی بھی بنائی تھی ایک سینٹ کے لیے اور ایک نیشنل اسمبلی کے لیے تاکہ وہ مختلف مسائل کے اوپر ایک کومن پلیٹ فارم جو ہے اس کے اوپر کام کر کے اوپر ایک کومن سٹینٹ لے کے آگے پڑھیں مجھے کافی امید ہے بلکہ کبھی امید ہے کہ انڈر پریزنٹ سرکمسٹانسز جن کا کچھ احاطہ آپ نے بھی کیا ہے خاص کر جو کے پی کی سیچوئیشن اس وقت بنی ہوئی ہے میرا نہیں خیال کہ مولانا صاحب حکومت کے ساتھ چاہیں گے مجھے بہت امید ہے کہ وہ جو ایک اصولی موقع پلے کے ہم کھائیں اس دفعہ وہ اپنائیں گے ہمیں سپورٹ کریں گے عمران خان صاحب نے کہا جیل میں کہ اگر عدلیہ پر شب خون مارنے کی کوشش کی گئی اس کی انڈیپینڈنس پر اگر کمپرومائز کرنے کی کوشش کی گئی تو پورے ملک میں تحریک چلاوں گا ابھی لگتا ایسا ہے کہ جیجز کی تعداد بڑھانے کی بات ہو رہی ہے ٹرانسفر کی بات ہو رہی ہے ان کی مدت ملازمت کی بات ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے لوگوں پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ ووٹ دیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں پی ٹی آئی سڑکوں پر پورے طریقے سے نکلے گی ریزیسٹ کرنے کے لئے اگر کچھ ایسا ہوا میں آج صبح دیکھ رہا تھا تو حامد خان صاحب جو ہمارے سینیٹر بھی ہیں اور ڈوریس کے ایک ٹیڈر بھی ہیں وہ بہت ہی کم بات کرتے ہیں اور بڑی میشڈ ان کی کفتگو ہوتی ہے کبھی کسی کے بارے میں انہوں نے کوئی غلط زبان نہیں استعمال کی کوئی ایک ایک سٹیٹمنٹ نہیں تھی آج انہوں نے جو کچھ کہا ہے چیف جسٹس کے بارے میں اسے میں بھی بہت حیران ہوں انہوں نے کہا ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے خراب چیف جسٹس کے طور کے اوپر جانے جائیں گے اور یہ جتنی جلدی چلے جائیں اتنا ہی بہتر ہے اور حامد خان صاحب کی جو اس قسم کی سٹیٹمنٹ ہے وہ بیٹر کرتی ہے خان صاحب نے جو کہا ہے وہ تو ہوگا لیکن اس وقت پاکستان کی وقلہ جو ہیں وہ بھی کھڑے ہوکے ان امنٹس کے خلاف کھڑے ہوکے ایک تاریخ چلانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں جس کا اعلان آج حامد خان صاحب نے بھی کیا ہے تو یہ حامد خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ جا رہے ہیں قاضی صاحب تو آپ نوٹیفائی کریں ان کو منصور علی شاہ صاحب کو کیا جو کہ انہیں نے کہا کہ ایک requirement ہے اور آپ کرتے رہے ہیں آپ نے پاس میں کیا تھا قاضی فائزی صاحب کو آپ نے 90 ڈیز پہلے 88 ڈیز پہلے آپ نے نوٹیفائی کر گیا تھا تو یہ تو صرف آپ ان کے 45 ڈیز رہے گیا تو کیوں نوٹیفائی نہیں کیا جا رہا تو یہ بھی ایک ڈائکاٹومی ہے کیونکہ یہ ابھی تک امید لگا کے بیٹھے ہوئے کہ یہ قاضی صاحب کو ٹیٹین کر سکیں گے کیونکہ دیکھیں سبھی صاحب یہ بہت امپورٹن چیز ہے اس وقت پاکستان کا کوئی بھی ادارہ ان کے کنٹرول میں نہیں رہا اور جو ڈیشری سے بھی آپ کو پتا کہ تازہ ہواوں کے جھونکیں بہت گئے سے آ رہے ہیں سو ایک ہی ہے ادارہ ان کے پاس وہ ہے سپریم کورٹ پاکستان سو اس کو انہوں نے اپنی قید میں رکھنا ہے اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے کیونکہ جو یہ گند کرنا چاہ رہے ہیں جو کیا ہے اس کو بھی جسٹیفائی وہی کریں گے ویلیڈیٹ وہی کریں گے اور جو یہ گند کرنے جا رہے ہیں اب اس کو بھی ویلیڈیٹ صرف سپریم کورٹ انڈر قاضی فائز عیسہ کر سکتی ہے اگر قاضی فائزی سے چلے جاتے ہیں تو وہ امید جو ہے حکومت کی وہ بھی ختم ہو جائے گی اس لیے یہ حد تل وسہ کوشش کریں گے کہ قاضی صاحب نہ جائیں اور اس کے لیے ان کو جو بھی کرنا پڑا وہ کریں گے اچھا یہ پارٹی کے اندر بھی اختلافات کی خبریں آتی ہیں خاص طور پر کے پی میں کچھ ایسا لگ رہا تھا کہ لوگ خفا ہیں پنجاب میں بھی اوورال جو پارٹی کی پرفارمنس ہے یہ چیزیں اس میں آپ کو لگتا ہے امپیکٹ کر رہی ہیں سمید صاحب دو سال سے جو ہماری پارٹی کے ساتھ ہوا ہے میرا خیال ہے کہ شاید ہی وہ پلیٹیکل پارٹی اس کو ریزسٹ کر کے زندہ رہ سکتی آج نہ صرف ہم پارٹی زندہ ہے بلکہ ایک بہت بائی پرنٹ پارٹی کے طور پر امرج کیا ہے آپ دیکھئے جس طریقے سے ہم اس تحریک کو آگے لے کے جا رہے ہیں وہ ایک پاکستان کی تحریک میں ایک بہت سنیری حروف میں اس کا ذکر کیا جائے گا تو اتنی بڑی پلیٹیکل پارٹی میں ہے اب دو لوگ بیٹھتے ہیں تو وہ بھی آپ اس میں بحث کرتے ہیں اتنی مطلب لاکھوں لوگ ہیں ہمارے لئے ہمارے آپ کہہ رہے کہ اختلاف ارائے تو ہو سکتا ہے لیکن کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں انڈر دا لیڈرشپ آف عمران خان ان کا جو حکم ہے وہ ہی ہمارے لئے مقدم ہے اور اس کو لے کے آگے چلے اچھا تھوڑا سا کیونکہ وہ انسیڈنٹ ایک ہوا تھا میری اس کے بعد آپ سے پہلی آن کیمرہ ملاقات ہے جس میں آپ پر حملہ کیا گیا اور آپ بڑے شدید زخمی ہوئے شکر الحمدللہ آپ بچ گئے تو اس واقعے نے کچھ امپیکٹ چھوڑا کچھ ڈرور تو نہیں آتا بات کرتے ہوئے گھومتے ہوئے آتے جاتے ہوئے نہیں سمیل صاحب شکر ہے کہ نہیں ایسی کو بات نہیں ہے لیکن اگر انسانوں کے ساتھ ہی ہونے لگ پڑے simply because کیلئے آپ ان کے ساتھ اگری نہیں کرتے یا وہ آپ کے ساتھ اگری نہیں کرتے تو وہ ایک قوموں کی تاریخ میں ایک تھائی شرمناک مقام ہے نا اور وہ تو وہاں ختم نہیں ہوا میں چلے اس پر بچ گیا because they actually they went for my juggler تو وہ میں نے ڈک کیا تو وہ یہاں لگا بلکل نظر آ رہا تھا کہ they wanted to take your life اس کے بعد وہ جو پھر مجھے پکڑا جن میں مجھے digital terrorists بھی کہہ دیا گیا اور پھر انہوں کچھ دن اندر بھی رہے جا کے ان لوگوں کی مہمانداری میں تو یہ سارا جو ایک expanse ہے اس میں مجھے صرف اس چیز کا شدت سے احساس ہوئے دو چیزیں ان کے سامنے آتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو polarization ہے وہ اس حد تک ابھی نہیں بڑھنی چاہیے تھے آپ اتنا اتنا آپ میں tolerance ہونی چاہیے کہ آپ دوسروں کے اختلافی بیان کو بھی ایک سمائلنگ پیس کے ساتھ برداشت کر سکرے وہ برداشت کے جذبان پورچنیٹلی ہے پھر دوسری بات ہے جو میں نے تذلیل دیکھی ہے انسان کی انسان کے ہاتھوں یہ میرے لیے ایک انتہائی تکلیف دے میں نے اپنی آنکھوں سے لکھا ہے یہاں بھی رہا ہوں میں انسان کی انسان کی ہاتھوں جو تذلیل ہے وہ ناکاپِ برداشت ہے ان کے ساتھ جس طریقے کر سلوک کیا جاتا ہے جس طریقے سے ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے جو جو ان کے ساتھ کیا جاتا ہے ان کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ ناکابل پرداشت ہے اور میرا خیال ہے کہ اب جو لوگ ریپارم کی بات کرتے ہیں میں اس سے بہت آگے جاتا ہوں آپ کو یہ سسٹم کو ریکریئیٹ کرنا پڑے گا آپ کو یہ سسٹم کو ریکریئیٹ اس طریقے سے کرنا پڑے گا کہ آپ میں سب لوگ جو کہ معاشرے کا حصہ ہیں وہ سب برابر ہو اپنی کی سطح کی اوپر ہی اگر ہوں گے تو یہ معاشر آگے جائے گا 0.5% یا 1% جو بنیفیشری ایلیٹ ہے ان کی ڈکٹیشن جو ہے وہ اب ختم ہوگا یہ وہ نہیں مان رہا کوئی بھی نہیں مان رہا کے پی کی جو بغاوت ہے اس وقت جو آپ سرچ ہے وہاں وہ آپ کے سامنے ہے بالکل اور یہ وہاں تک کنفائنڈ نہیں رہے گی اگر یہ مسائل کا حل نہ کیا گیا بہت جلدی نہ کیا گیا تو پوٹینشل ہے کہ یہ جو یہ جو ایٹیچوڈ ہے یا یہ جو تحریک ہے یہ پورے ملک میں پھیل سکتی ہے اور اس معاملات جو ہیں وہ پھر شاید ہمارے ہاتھ سے دیکھتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے رحف صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے یہ ویلیویبل ٹائم کا انشاءاللہ پھر کسی دن اور نشست میں دیگر چیزیں ڈسکس کریں گے ناظرین اجازت دیجئے اللہ نگے باہر